حسین کے تین بیٹے تین بیٹے علی اکبر علی اوسط علی اصغر یہ تین بیٹے ہیں حسین کے علی اکبر علی اوسط علی اصغر اب یہ سب کے سب نام علی تھے تو جو علی اکبر ہے حقیقت یہ ہے کہ جناب زین العبدین علیہ السلام کو کہتے ہیں اور جس طرح جناب اکبر علی اوسط جناب اصغر سے بڑا تھا تو اس کا نام علی اکبر بن گیا علی اکبر علی اوسط کو علی اکبر تاریخوں نے بتایا اٹھارہ برس کا تھا جب کربلا کے میدان میں آیا تھا اور میرے دوستوں میرے بھدرگوں میں ایک جملہ آز کروں جب جناب اکبر جب جناب علی اوسط حسین کے گھر میں پیدا ہوا تو حسین نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور لے کر آیا مسجد میں اور دعا مانگی یا اللہ یہ تم نے مجھے نعمت دی ہے میں آپ کو واپس کرتا ہوں میرے دوستوں جب یہ پتا بی بی زینب کو پڑا تو سر پر چادر کی مسجد میں آئے دوڑکات نماز پڑی اور کہا یا اللہ جو نعمت تمہیں حسین دے کر گیا ہے وہ میں نعمت آپ سے لینے کے لئے آئی ہوں میرے دوستوں جناب اکبر کو بی بی زینب لے کر آئی اور پالا بی بی زینب نے اور یہ شہزادہ ایسا مشہور ہو گیا کہ کون اکبر زینب کا بیٹا اکبر مشہور ہو گیا تھا کون اکبر زینب کا بیٹا اکبر اور سامنے بٹھا کر بی بی زینب کہتی تھی اکبر بیٹا جو چیز مانگنی ہو مجھ سے مانگنا بابا سے نہ مانگنا جو چیز مانگنی ہو مجھ سے مانگنا بابا سے نہ مانگنا میرے دوستوں جب اتھار وعہ برس شروع ہوا تو یہ کافلہ مدینے سے روانہ ہوا مدینے سے روانہ ہوا میں نے تاریخ میں پڑھا میرے دوستوں کہ ایک طرف جناب بی بی زینب کے محمل کے دائنے طرف اکبر تھا بائیں طرف عباس تھا ایک ہاتھ اکبر کا جناب زینب کے محمل پر ایک ہاتھ عباس کا بی بی زینب کے محمل پر کہ کوئی پرندہ بی بی زینب کے پردے کو نہ دیکھ سکے میرے دوستوں مجھے کہنا اتنا ہے جلزی جلزی آ چاہتا ہوں پوری زندگی نہیں پڑھنا چاہتا میں نے پوری زندگی میں پوری تاریخ پڑھی ہاں ہاں بی بی زینب کے اپنے بیٹے اون و محمد بھی تھے لیکن قبلہ نوجوانوں میں نے تاریخ میں پڑھا کہ اس پورے سفر میں بی بی زینب نے اون محمد سے نہیں پوچھا لیکن ہر معطبہ اکبر سے پوچھتی رہی بابا بیٹے اکبر گرنی تو نہیں لگ رہی ہے بیٹا اکبر پیاس تو نہیں لگ رہی ہے بیٹوں سے نہیں پوچھا اون و محمد سے نہیں پوچھتی اکبر پوچھتی ہے بیٹا پیاس تو نہیں لگی بیٹا کپڑا سر پر رکھنا کہیں گرمی نہ لگ جائے عزادارہ نے حسین جب حسین کربلا کے میدان میں آئے اور زمین خرید کی تو بی بی زینب نے حسین کو کہا کہ دیکھو یہ زمین میرے بیٹے اکبر کے نام کر دینا یہ زمین میرے بیٹے اکبر کے نام پر کر دینا عزادارہ نے حسین میرے دوستوں میرے بدرگوں ہاں بڑا مسا ہے بھئی لیکن آخری جملے کہہ کر آج کی گفتگو کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں جب آشور کا دن چڑھا ہاں وہ بی بی جس نے ساری زندگی اکبر کو بیٹا نہ کہا مسلح پر بیٹ گئی جس کا نام لیلہ تھا یا اللہ بیٹا تو میرا ہے لیکن یا اللہ کبھی اس نے مجھے ماں کر کے نہیں پکارا یا اللہ بیٹا تو میرا ہے لیکن اس نے پوری زندگی مجھے اماں کا کر نہیں پکارا یا اللہ میری قربانی قبول ہو میری قربانی قبول ہو میرے دوستوں میرے بزرگوں جب باری باری لاشیں آنے لگی میں نے تاریخ میں پڑھا جناب اکبر آئے آتا ہی بی بی زینب کی گود میں لیٹ گیا بی بی زینب کی گود میں لیٹ گیا اور کہا پپی اماں میں نے پوری زندگی جو کچھ مانگا ہے آپ سے مانگا ہے آج میں کچھ آپ سے مانگنے آیا ہوں کہا بیٹا کیا مانگتے ہو کہا اماں یہ بتا کہ آپ افضل ہیں یا دادی فاطمہ افضل ہے نوجوانوں یہ جملہ ایسا ہے کہ مر جائے جب اکبر نے کہا پپی اماں یہ بتا کہ آپ افضل ہیں یا دادی فاطمہ افضل ہے تو بی بی زینب نے کہا بیٹا کائے کی باتیں کر رہے ہو کہا میری اماں فاطمہ کہا ماں زینب تو کہا اگر آپ سے دادی افضل ہے تو میں ہوں آپ کا بیٹا حسین ہے بتول کا بیٹا میں ہوں آپ کا بیٹا حسین ہے بتول کا بیٹا اپنے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے پر قربان کر دے اپنے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے پر قربان کر دے میرے دوستو حسین آیا اکبر کو لینے کے لیے سلام کیا بی بی زینب کا لیکن سلام ہو حسین تم پر ارے نوجوانوں تمہیں پتا ہے کون کہتا ہے کہ شب آشور اکبر بی بی زینب کے پاس تھا خدا کی قسم ساری رات حسین کے ساتھ تھا یہ جناب حسین نے کیوں کہا تھا شب آشور کی صبح کو کہ اکبر آزان دے حسین کو پتا تھا کہ ماں کی محبت ہے جب اکبر آزان دے گا لیلہ تو سنیں گی لیلہ تو سنیں گی بیٹے کی یا تو آ جائے گی آج حسین جیسا ہی لینے کے لیے سب سے کہا اکبر بیٹے واقعی آپ کو پپینے پالا ہے لیکن آپ کی ماں لیلہ ہے جاؤ آج پہلی مطبع امہ کہ کر سلام کرو آج پہلی مطبع امہ کہ کر سلام کرو عزادارہ نے حسین جناب اکبر آئے ماں کو گلے لگایا اور کہا امہ لیلہ امہ امہ لیلہ بیٹے کا آخری سلام بیٹے کا آخری سلام میرے دوستوں حسین نے اکبر کو سوار کیا حسین نے اکبر کو سوار کیا ہاں ہاں کچھ ہمارے ذاکر پر سے ہیں کہ جناب امہ لیلہ دروازے پر کھڑی رہی اللہ کی عظمت کی قسمہ نہیں ہے یہ توہین کا جملہ آپ نہ پڑھا کریں جب بی بی آئی تھی نا لیلہ حسین نے ایک جملہ کہا تھا لیلہ اندر چلی جاؤ میرے پردے کا مسئلہ میری موجودگی میں دروازے پر نہ کھڑی ہو جانا میرے دوستوں بی بی لیلہ اندر جو گئی خیموں کو آگ لگئی بی باہر نہ آئی جب تک بی بی زینب نے نہیں بلایا اداداران حسین میرے دوستوں میرے بھدرگوں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جب حسین اکبر آگے آگے پیچھے پیچھے حسین اکبر آگے آگے پیچھے حسین اور میں یہ جملہ نہیں کہنا چاہتا ہوں اکبر ایسے لڑے جیسے دادا لڑے تھی جیسے نانا لڑے تھی ایسے اکبر لڑے میرے دوستوں لیکن تاریخوں نے بتایا اکبر ایسے لڑے جیسے دادا علی لڑے تھے لیکن تاریخوں نے مجھے دوستوں یہ بتایا کہ جب اکبر گھوڑے سے گرے تو سیدھے نہیں گرے تھی پاؤں رکاب سے نکل گئے اور جب رکاب سے نکل گئے تو دونوں ہاتھ گھوڑے کے گردن میں پائے دونوں ہاتھ اکبر نے گھوڑے کے گردن میں پائی اور وہاں سے ہر کر بنا کر شہید نے کہا کسی نے کہا بابا مدد کر کسی نے کہا چاچا مدد کر کسی نے کہا ماما مدد کر لیکن جب اکبر گھوڑے سے گرے تو کہا بابا اکبر کا آخری سلام بابا اکبر کا آخری سلام بابا اکبر کا آخری سلام نوجوانہ مجھے علی کی عزت کی زسمہ ہے بڑی بڑی کتابیں جو ہے مقتل کی اس میں میں نے یہ جملہ پڑھا کہ جب کہا جب کہا کہ بابا اکبر کا آخری سلام تو حسین نے بھی عجیب انداز میں کہا یا علی ادرکنی کس کے میت پر علی حسین نے بابا کو نہیں یاد کیا کس کی میت پر حسین نے بابا کو یاد نہیں کیا لیکن جب اکبر گرے کہا بابا اکبر کا آخری سلام حسین کی آواز آئی یا علی ادرکنی بابا مدد کر بیٹے کی لاش پر جا رہا ہوں نوجوانوں میں نے کہا دیا آپ کے آنکھوں میں آنکھوں کیوں نہیں آتے ارے جس کا بھرا گھر ہوت گیا ہاں 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 جو تاریخ میں ہے وہ تو میں نہیں پر رہا ہوں لیکن اتنا ضرور میں اتنا ضرور عرض کروں گا ان علماء کے سامنے میرے بھائیوں کے سامنے میرے دوستوں کہ حسین جیسا پہلوان حسین جیسا شجا ارتا تھا بیٹا تھا ارتا تھا بیٹا تھا ارتا تھا بیٹا تھا اور آج میں نے مقتل کی کتابیں پڑھا کہ جب نزیک آیا تو بیٹ گیا اور کونیوں پر چلنی لگا میرے اکبر کہا ہو میرے اکبر کہا ہو میرے اکبر کہا ہو ہاں ہاں میری بصیرت بصارت دلی گئی عزاداران حسین ہاں 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 جی ہی میں نے مقتل میں پڑھا ہے جیسے ہی حسین اکبر کے لاش کے قریب پہنچا دیکھا ایک مستور پہلے موجود ہے حسین نے ادھر کر کے پہنچا ادھر مہن کر کے کہا بی بی کون ہو میرے بیٹے کی لاش پر کہا بھائی اگر ناراض نہ ہوں تو میں آپ کی بہن زینب ہوں بھائی اگر ناراض نہ ہوں تو میں آپ کی بہن زینب ہوں میرے دوستوں اکبر ترپ رہا تھا اکبر ترپ رہا تھا لیکن مقتل کی کتابوں میں ملا کہ حسین نے بی بی زینب کو گلے سے لگایا چادر اٹھا کر اور رکھ دی سروں پر حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب اکبر گھوڑے سے گرا تو میں نے بی بی زینب کو باہر آتے دیکھا اس حالت میں تھی کہ آدھی چادر سر پر تھی آدھی چادر زمین پر تھی میں نے بی بی زینب کو دیکھا آدھی چادر زمین پر تھی آدھی چادر سر پر تھی میرا دوستوں اکبر ترپ رہا تھا لیکن حسین نے بی بی زینب کو کہا آپ پہلے آپ کو خیمے میں پہنچا ہوں پھر اکبر جانے تو میں جانوں ازادارہ میں حسین حسین پھر اکبر کے پاس آئے اکبر پھر کہا بابا اکبر کا آخری سلام تو حسین نے کہا یا علی ادرکنی بابا علی میری مدد کر تو جناب اکبر نے کہا بابا آپ نے دادا کو پکارا میرا دادا پہنچ گیا ہے بابا آپ نے دادا کو پکارا میرا دادا پہنچ گیا ہے میرا دادا کے دونوں ہاتھوں میں جام تھا ایک جام پانی کا مجھے پلایا ہے ابھی میری پیاس ختم ہو گئی ہے تو میں نے پوچھا تھا کہ دادا یہ دوسرے جام ہاتھ میں جام کا آئے کا ہے تو میرے دادا نے رو کر کہا تھا اکبر بیٹے میرا حسین بڑا پیاسا ہے اکبر بیٹے میرے حسین بڑا پیاسا ہے ہاں 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 ادادارہ نے حسین حسین نے چاہا کہ اکبر کی لاش خیمے میں پہنچاؤں افگرک اکبر کی لاش خیمے میں پہنچاؤں حسین نے چاہا اکبر بیٹے اکبر بیٹے ایک ہاتھ میرے گلے میں لگا ایک ہاتھ میرے سینے سے تاکہ میں آپ کو خینے میں لے کے چلوں معرخی نے لکھا جناب اکبر نے ایک ہاتھ گلے میں ڈالا جب ایک ہاتھ گلے میں ڈالا تو حسین نے کہا بیٹا دوسرا ہاتھ کیوں نہیں ڈالتا کہا بابا ذرا زمین پر تو لٹا ہو جیسے ہی اکبر کو سلایا دیکھا کہ برچی کا فل اکبر کے دل میں ہے برچی کا فل اکبر کے سینے میں ہے میرے دوستوں یا وہاں سے آواز آ رہی تھی دشمنوں کی کہ آج ہم حسین کا صبر دیکھیں گے کہ حسین کتنا صبر ہے آج ہم حسین کا صبر دیکھیں گے کہ حسین کتنا صبر ہے حسین نے ناد علی پڑھ کر اپنے بیٹے کو لٹایا ایک پاؤں اکبر کے سینے پر رکھا ایک ہاتھ اکبر کے پھل میں رکھا پھل میں رکھ کر اور مدینے کی طرح موکیا دادا ابراہیم آ آو دادا اسماعیل آ میں نے آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی اور میں نے اسماعیل کے پاؤں نہیں باندھے نانا آو میرا صبر دیکھو میرے دوستوں جیسے یا حسین نے پھل کو نکانے کی کوشش کی اکبر کا دل ہلنے لگا یا دل ہلا یا اکبر کا جسم ہلنے لگا یا جسم ہلنے لگا یا کربلا کی زمین ہلنے لگی یا کربلا کی زمین ہلنے لگی یا خیمیں ہلنے لگے اور امی لیلہ اور زینب آئی بھائیہ حسین میں آؤں بھائیہ حسین میں آؤں ہاں ہاں ایک جملہ کہہ کر ایک جملہ کہہ کر کربلا علماء کی موجودگی میں شیخ مہدی کہتے ہیں جب اکبر کی لاش حسین لے کر آیا تھا تو لاش رکھ کر آسمان کی طرح موکیا تھا اور کہا تھا یا اللہ آج میں حسین گریب ہو گیا ارے ہمیں کیا پتا حسین کی غربت کا یا اللہ آج میں غریب ہو گیا ہوں شیخ مہدی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حسین کے ذہن میں یہ روایت پڑھی کہ حسین نے کہا کہ میں غریب ہو گیا ہوں شیخ مہدی کہتے ہیں کہ رات کو میں نے خواب میں بی بی کو دیکھا اور بی بی نے آتے ہی کہا کہ شیخ مہدی تم نے یہ روایت کیوں پڑھی ہے میں نے کہا بی بی میں نے غلط پڑھی ہے پہلے تو بتاؤ آپ ہیں کون کہا میں حسین کی ماں زہرہ ہوں